اسلام علیکم میں فیضان علی حاضر ہوں آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ سٹوڈنٹس آج کی ہماری ویڈیو ہے اسو سی ون زیر ون اور اس کی جی ڈی بی ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں یہ دست نمبر کی جی ڈی بی ہے اور ہم نے اس کے ورڈز لکھنے ہیں تین سو سے ساڑھے تین سو تھری ہنڈر سے سری فیفٹی تک ہم نے اس کے ورڈز لکھنے ہیں چلی آئیے ہم اس کو آج ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کوئشن دیکھتے ہیں کلچر آف پورٹی اس میں کیا بتا رہا ہے کہ ہماری کچھ ایسی ویلیوز ہیں جو کہ ہمیں غریب رکھتی ہیں یعنی کہ غربہ کی کچھ ایسی ویلیوز ہیں کچھ ایسی کسٹم ہیں کچھ ایسی روایات ہیں جن کی وجہ سے وہ غریب رہتے ہیں انجیور اپینین ادھر ہم نے اپینین دینا ہے کہ ہاو کلچر آف پورٹی یہ جو کلچر ہے جو ہم نے خود دی کلچر جو غربت والا بنایا ہوا ہے جو کسٹم وز نومز کی وجہ سے جو ویلیوز کی وجہ سے ہم نے کلچر بنایا ہوا ہے یہ کس طرح جو ایسی ویلیوز کی وجہ سے اپرچونٹیز ہیں جو ہماری سٹوڈنٹس کے لیے ہیں وہ کس طرح پاکستان میں اثر انداز ہوتی ہیں یہ جو پورٹی کا کلچر ہے یہ کس طرح جو ایسی ویلیوز کی وجہ سے ان کو لیمیٹ کرتا ہے ان کو کس طرح لیمیٹیڈ کرتا ہے تو ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں اب اس کا انسر اس کی 5 ریزن ہم نے ڈسکس کرنی ہے کلچر آف پورٹی کی جو لیمیٹس کرتی ہے ایڈوکیشن اپرچونٹیز فار چلڈرن ان پاکستان تو پانچ ہم نے اس کی ریزن بتانی ہے سب سے پہلے تو ریزن جی ہوگی جو اس طرح کے کسٹمز اور ویلیوز ہوتے ہیں لیمیٹیڈ ریسورسز ہوتے ہیں سٹوڈنٹس کے پاس ان کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کے پاس سے لیمیٹیڈ ریسورسز ہوتے ہیں اور اگر پاکستانی سسٹم کی بات کی جائے تو اس کی جو ایکسپینسیو ہیں اس کی جو کاسٹ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے تو لیمیٹیڈ ریسورسز ہونے کی وجہ سے یہ جتنے بھی ہمارے پیسے ہیں جو یہاں اس طرح کی ہماری ریسورسز ہوتے ہیں جو وہ کسٹمز اور ویلیوز کے اوپر بہت زیادہ لگ جاتے ہیں بہت زیادہ ادھر ہرچ ہو اس طرح پیرنٹس کے پاس بہت زیادہ پیسے نہیں بجتے بہت زیادہ ریسورسز نہیں ہوتے کہ وہ اپنے بچوں کو تلیم حاصل کروائیں اور ان کو سکور یا کالیجز میں بیجی تو ان کے پاس لیمیٹیڈ ریسورسز ہونے کی وجہ سے ان کے پاس یہ اپنے ایجوکیشن پر ایکسپینسز جو ایکسپینس ہوتے ہیں جو ایکسپینس ہوتے ہیں وہ بیئر نہیں کر سکتے سیکنڈ ریزن یہ ہے کہ جو ہم کلچر آف پورٹی ہم خود ہی کیریئٹ کرتے ہیں اپنے نومز اور کسٹمز کی وجہ سے ہمارے پاس اتنا زیادہ کیپیٹل ہی نہیں بجتا ہمارے پاس اتنا زیادہ سرمایہ نہیں ہوتا ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ جو ہم اپنی بیسک نیڈز ہوتی ہیں جو ہم ان کو ہی پورا کر سکیں بیسک نیڈز کون سی ہوتی ہیں جس طرح ہمیں کھانا پینا ہو گیا اس طرح کی جو گھر ہو گیا بنیادی ضروریات ہیں وہ ہی نہیں ہماری پوری ہوتی تو پیرنٹس پھر کہتے ہیں کہ ہم اپنی بیسک نیڈز ہیں وہ پوری کریں کہ ہم ان کو سکول یا کالوجیز میں بیجو تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے اور تھرڈ ریزن ہے ارلی میریجیز آج کل ہم نے دیکھا ہوگا کہ ارلی میریجیز کا پہلے بھی بہت زیادہ تھا ہم پاکستان کے بہت زیادہ ایریاز ایسے ہیں جدہ ارلی میریجیز کا رواج ہے اور ادھر بہت زیادہ جلدی شادی کر دیتے ہیں لائک تیرہ چودہ سال کی عمر میں وہ شادی کر دیتے ہیں تو ادھر یہ کوئی نہیں ہوتا کہ آپ ایڈیوکیشن کریں گے گیٹ کریں گے یا نہیں تو ادھر ارلی میریجیز کی وجہ سے ہوتا ہے وہ جلدی شادی کر دیتے ہیں اور وہ بعد میں فیملی سٹارڈ ہو جاتی ہے تو ان کے پاس اپرچونیٹیز ہوتے اس کو گین نہیں کر سکتے کہ اس کو کیسے ایڈیوکیشن کو گیٹ کرنا ہے فورت نمبر پر ریزن ہے کہ ہماری بہت زیادہ جو منی ہوتی ہے بہت زیادہ جو پیسہ ہوتا ہے ہم اپنی کسٹمز اور ویلیوز پر لگا دیتے ہیں فرض کریں اگر کسی کی شادی آگئی ہے اور کچھ ہماری ایریاز ایسے ہیں ادھر ارس وغیرہ کرواتے ہیں اپنے پیڑوں کا تو بہت زیادہ جو کرز لے لیتے ہیں لوگوں سے یا کسی بینک سے وغیرہ سے کرز لے لیتے ہیں تو وہ پھر آپ نے بچوں کو کرز جو انہوں نے لیا ہوتا ہے وہ ان کو پی کرنا ہوتا ہے جو ریل امونڈ ہوتا ہے وہ بھی انہوں نے پی کرنی ہوتا ہے انٹریسٹ بھی انہوں نے پی کرنا ہوتا ہے تو وہ بیو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے وہ نہیں ہے پیسے نہیں ہے تو ہم کیا کریں اپنے جو بچے ہیں ان کو کیسے ہم سکول بیجیں کالجیز بیجیں تو وہ آپ نے مجاہد کہ سکول بیجیں یا کالجیز میں بیجیں وہ فیکٹریز میں بھی دیتے ہیں تاکہ ان کا کرزہ ہے جو وہ واپس ہو جائے یہ ہے ایک ریزن پانچوی ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس جو غربت جو ہوتی ہے غربت والے ایریاز ہیں جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس سے فسیلیٹیز نہیں ہوتی جو لیٹسٹ فسیلیٹیز ہوگی لیٹسٹ مشینری ہوگی کمپیوٹر ہوگی لیپ ٹاپ ہوگی سیل فونز ہوگی وہ ان کے پاس نہیں ہوتے جس کی وجہ سے ان کے پاس سے بہت زیادہ چانسز نہیں ہوتے کہ وہ اگر آن لائن اگر سٹیڈی کی بات کی جائے تو وہ آن لائن سٹیڈی حاصل نہیں کر سکتے کہ ساتھ ساتھ وہ کام کرنے اور ساتھ ساتھ آن لائن سٹیڈی حاصل کرنے اس طرح کی اور بھی جتنی آپ کو ریزن لگتے ہیں وہ آپ لکھ لیں تین سو سے ساڑھے تین سو ویڈ لکھنے اور پانچ سو اس کی ریزن لکھنی ہے جو آپ کو اچھا لگے وہ آپ ریزن میں اس میں اور ایڈ کر سکتے ہیں مزید ویڈیو کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں جزاک اللہ